محکمہ انہار قصور راجبہ چونیا کے سب انجنئر اور فرضی میٹ مصری حادی عبدالغفار نے نہری پانی بیچ کر اپنے عالی عفیس ران کو بکھوش کر دیا جیو ایکسپریس نیوز کے ڈسٹیک رپورٹر تاریخ ہامنیو کی رپورٹ کے مطابق کھڑیاں سے نکلنے والی نہر چونیاں جو سینکھنوں کسانوں کو پانی مہیہ کرتی ہے اس پر تائینات بیلڈا جو کہ اپنے سب انجنئر کی اشیر باسے میٹ اور میسٹری کی ایک پرائز انجام دے رہا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہر کے مفضل مقامات پر بہاثر زمیداروں سے لاکھ روپے لے کر پیات لگوا رکھے ہیں اور مہدے توڑوا کر چھوٹے کسانوں کی حق تلفی کر رکھیا مصوف نے اپنا موقع دیتے ہوئے بتایا کہ اب تو یہ پانی کا سیزن ختم ہو چکا ہے چھوٹے کسانوں کو ویسے بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملات میرے عالی عفیس ران کے نوٹس میں ہیں وہ کاروئی کریں یا نہ کریں نہر کے اکثر چھوٹے کسانوں نے بتایا کہ دورانے سیزن بھی ہمیں پانی کی ادم فراہمی رہی اور ہمیں اپنے چاول کی فصل کو تیار کرنے کے لیے پیٹر انجنوں میں مہنگا ڈیزل چلانا پڑا جس سے ہم نے اپنے چاول کی فصل تیار کی نہر کا تو یہ حال ہے کہ آئے دن عوارہ بندی اور اگر خوش قسمتی سے نہر میں پانی آ بھی جائے تو نہر کے بیلدار مصری میر اور اپنی جبے گرم کرنے کے لیے بہااصل ذمہ داروں کو بیچ دیتے ہیں اور اسی لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی نہر پر سرعام پیپ چل رہے ہیں اور موگت چھوٹے ہوئے ہیں عالی عفیس ران کو ہم کیا بتائیں ان کو سب پتا ہے اگر نہیں پتا تو وہ اپنے دفتروں میں بیاد کا ڈیوٹی کرتے ہیں اب تو ہماری ڈی سی قصور چیف ایریگیشن لاہور وزیر آب پاشی اور وزیر اللہ سے اپیر ہے کہ انکوائری کر کے ان دشوت خور عملہ سے پورے سیزن میں بیچا ہوا نہری پانی کی مد میں لی ہوئی رقم خزانہ سرکار میں جمع کر کے ان دشوت خور ملازمین کو نوکری سے پارک کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیا جائے ریپورت ایر کھام نیو دیسٹک ریپورٹر جیو ایکس پرس نیوز کسور